بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی چینل پہ اگر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تمام طلبہ و طالبات جو امتحانات دے چکے ہیں اپنی ریزرٹ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور وہ تمام طلبہ جو اپنے امتحانات کے لیے جا رہے ہیں انتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انتحانات سٹارٹ ہونے والے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے کومنٹ سیکشن میں آپ بھی ان ضرور لکھ دیجئے گا آپ میں سے کسی کی بھی زبان سے نکلا ہوا ہے ایک لفظ قبول ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تعلیم آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں بلکہ آج کل کے دور میں 90% سٹوڈنٹس ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کرتے جسٹ سکول میں جاتے ہیں لاسٹ یئر بھی قرآن پاک کو لازمی قرار دے دیا گیا میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ میں لیکن اب جو یہ پندرہ جولائی کو میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کے انٹرمیڈیئٹ اور میٹرک کے مارکس بھی 33% سے بڑھا کے 40% کیے گئے ہیں اسی میں ہی یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ میں قرآن پاک کی تعلیم کو کمپلسری قرار دیا جائے گا قرآن پاک کی تعلیم نومی کلاس دسویں گیارمی اور بارمی ان چار کلاسز میں قرآن پاک کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے اور تمام تر سٹوڈنٹس کو قرآن پاک ساتھ پڑھنا لازمی ہوگا اس لیے آپ لوگ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں پہلے اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ابھی اسے پڑھنا سٹارٹ کر دیں ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی پیاری کریں Arabic ہے Language ہے obviously آپ لوگوں کے لیے اسے understand کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ابھی اسے سٹارٹ کریں تاکہ آگے جب آپ لوگوں کا ناظرہ ہو آپ لوگوں کا پیپر ہو اس میں آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناثر داؤں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ